اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہے جمعہ کا دن بہت ہی برکت والا دن ہوتا ہے اور ویسے بھی جو فرائیڈے کا دن ہوتا ہے دھوڑا سا ریلیکسنگ دے ہوتا ہے آج کل بچوں کی بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں اگزامز کے بعد تو میری طبیعت کافی دنوں سے بہت زیادہ خراب تھی تو اسی وجہ سے کام بھی بہت زیادہ اکٹھے ہوئے پڑے تھے تو آج کچھ بہتر فیل ہو رہا تھا تو جلدی میں صبح اٹھ گئی پانچ پجے اور اس کے علاوہ آج میں نے پائی بنانے تھے رات کو ایسے تو میرا پلان تھا کہ بنا کے سونگی صبح میں ناشتہ کرنا ہے تو کافی دنوں سے سیف تہہ رہے تھے کہ پائی بنانے ہے تو وہ مجھ سے بنا ہی نہیں جا رہے تھے تو رات کو پھر دیر بہت زیادہ ہوگی پھر میں نے سوچا انشاءاللہ صبح کو جلدی اٹھوں گی پھر صبح میں بنانوں گی ناشتہ میں اور اب بھی میں جلدی سے بچوں کو پہلے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرواری تھی تاکہ تھوڑا سا بچے ایسے پھر بھوکے پھرتے رہتے ہیں تھوڑا سا کھا پی لیں اور اس کے بعد میں نے سو بوٹ کے پائی رکھ دیئے تھے یخنی بنانے کے لیے اور اب بھی میں اس کو تڑکہ لگانے لگی تھی یعنی کہ یخنی اس کی تیار ہو گئی یہ بہت ایزی وی میں وفائے بناتی ہوں اب بھی ساری چیزیں میں نے اس میں ادرک رسن اور ٹمارٹر وغیرہ ڈال کی اس کی یخنی بنا لی ہیں اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے اس کی بنائی کر لوں گی اور ابھی میں نے ادھر کڑا ہی رکھتی ہے یہ کپڑے میں نے دیئے تھے سٹیچ کرنے کے لیے ہانی اور ہسنا کی فراؤکس ہیں اور ویسے تو یہ لون میں ہے ابھی ان کا سیزن نہیں ہے پہننے کا تو یہ رات میں سٹیچ ہو کے آئی تھی ان کو ابھی میں سلیٹیں لگی تھی اور بٹن وغیرہ ان کو لگانے والے تھے تھوڑے سے کام تھے کرنے والے تو یہ میں سہا ساتھ میں کہہ رہی تھی زلدی سے بہت زیادہ کام ہی کٹھے ہوئے پڑے تھے میرے تو آج بہت ہی یہ یہ بلکل سمپل فراؤک میں نے سٹیچ کروائی تھی اس کو بکر یہ اس طریقے ساتھ لگنی ہے دیکھیں اس طرح سے تو یہ بھی میں نے سوچا ساتھ میں سارے یہ تیار کر کے اسی طرح سے رکھ لیتی میں پریس کر کے اور پھر انشاءاللہ ان کی ڈریس ریزائنن ویڈیو بھی آئے گی بہت جل اور اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھے ادھر بچوں نے لنڈا بزاہ لگایا ہوا ہے بچے فرید تھے تو میں نے ان کو اس کام بھی لگا دیا کہ آپ لوگوں نے جو بھی جوتے نا ایسے گھسا گھسا کے فضول جو نہیں بھی پہننے والے تھے وہ رد کے وے تھے تو میں نے بچوں کو لگایا کہ یہ سارے نکالو اور ان کو اس میں منز کر کے رکھو تو کافی دیر بچے اس میں انگیز رہے اور اب بھی ناشتہ تیار ہو گیا ہے پائے بن گئے ہیں اور اب بھی ناشتہ کریں گے زدی سے اور پھر جانا ہے محمد کے سکول اس کا ہے آج ریزرل ڈے ریزرلٹ ڈے لے لے ریزلٹ ایک کی وجہ سے سارے بچے بہت ہی ایکسائیٹیو نظر آ رہے تھے اور انہوں نے سکول کو بھی کافی زیادہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا ادھر مارٹل و ایرا بنا کر رکھے تھے ساری محنید جو ہوتی ہیں وہ تو ٹیچرز کی ہوتی ہیں اور بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بہت ایکسائیٹڈ ہو رہے تھے دیکھ کے اس کے علاوہ الحمدللہ ہانی کے ایڈمیشن میں نے کروا دیا تھا آج اور آپ کو پتہ ہے ان کا یہ کیا یہ یہ اور ابھی میں واپسی پہ آگئی تھی امی کی طرف امی نے یخنی پلاو بنائے ہوا تھا بہت ہی مزے کا فرائیڈے کو پلاو جو ہوتا ہے وہ تو ہمارا ایک کومی کھانا ہوتا ہے لازمی بنتا ہے پلاو بنے یا بریانی بنے فرائیڈے کو تقریباً سب بھی گھروں میں لازمی بنے ہوتی ہے اور ادھر میں آپ کو ٹور کرواؤں گی اپنی بھاپی کا وینیٹی ٹور سب سے پہلے آپ اس طرح سے اس کی اوہر لکھ دیکھیں یہ ادھر نیچے ڈراؤں ہیں اور اوپر چھوٹے چھوٹے سے ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ڈراؤں جو ہے وہ لمبائی میں کھلنے والا ہے اس طرح سے کھانے پینے کی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں ادھر اور یہ ادھر نیچے یہ بھی کافی کھلے ڈراؤں ہیں اور ادھر یہ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں میک اپ ہے ادھر سائیڈ پہ اور اس کے علاوہ جیوری وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ابھی ہم اس کو کھل کے دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ادھر اوپر والی ڈراؤں کی طرف ادھر یہ باڈی سپری اور کریم وغیرہ رکھی ہیں اس طرح سے مینیز کر کے جب تک بچے نہیں ہوتے تب تک تو چیزیں بڑی مینیز رہتی ہیں یہ باڈ میں لگتا پتا جب بچے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ دیں اپنی جگہ پہ اور اب آ جاتے ہیں یہ نیچے ہمالی ڈراؤں میں ادھر رکھا ہے کلینزر وغیرہ رکھا ہے اس کے علاوہ سکرب اور اور یہ باقی لپسٹک پڑی ہے ادھر ادھر پیلٹ پڑی ہے میری بھابی کو بھی نا میک اپ کا ذرا بھی شوک نہیں ہے یہ دیکھیں اس نے اپنی پیلٹ جو ہے وہ اس طرح سے پیک کر کے رکھی بھی ہے جیسے کبھی یوز ہی نہیں کرنی ہم سب بھی ایک جیسے ہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا گران پاک جو ہوتا ہے گران پاک تو نہیں ہے لیکن گران پاک شیپ بنائی بھی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ شاید اس کے نیچے بٹن ہوگا اور یہ چلے گا لیکن اس کے نیچے بٹن نہیں تھا اور باقی دوسری چیزیں تے رکھی ہوئی ہیں جیولری وغیرہ رکھی ہیں اور باکسز باقی جو نیو دھنے ہوتی ہیں ان کے کمرے میں یہی چیزیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں جیولری ہوگی چھوٹی موٹی یہ دے اس میں رنگز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور باقی یہ ادھر پر فرم ہے اور اب آ جاتے ہیں تھرڈ ڈراؤ کی طرف یہ بھی ادھر جلری باکس رکھا ہے یہ اس میں ہے کارٹن برڈ یہ سپنچز وغیرہ رکھیں ہیں ابھی پیک ہی پڑے ہیں وہ میک اپ بلکل کرتی نہیں ہے تو ایسے اس میں پیک رکھیں گے ساری چیزیں اور اس میں ڈینگلز وغیرہ رکھی ہیں اور باقی یہ بھی جلری باکس ہے اس میں بھر بھر کے جلری رکھی ہے اور باقی نیچے وہ سیرپ وغیرہ رکھے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا وینٹی ٹور اور اب بھی ہم ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا کائنی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ